رمضان 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 جو جو ان کو جانتا ہے جو ان سے واقفیت ہے جن سے ان کا رشتہ رائے وہ ہے ہی ایسے وہ آج بھی لگتا ہے کہ بس یوں آئیں گا ایک انسان اپنے آپ میں بہت بڑی محفل ایک محفل جیسا نا وہ تو آج امجد بھائی کی پسند کی ہم نے چیزیں بنا رہے آجم آجم چیزیں بنا رہے ہیں امجد بھائی کی پسند کی بلکل کیا بنا رہے ہیں جو آپ نے اور امجد بھائی نے جس طرح سے لوگوں کے لیے پلان کیا تھا جو کرتے آئے تھے آپ لوگ تو اسی چیز کو آج ہم دوبارہ سے کریں گے بلکل صحیح ہے تو وہ جو پکوڑے ساموسے رول اور وہ سارے چیزیں اوہ یس آپ کو یاد ہے میری بہن آپ ساری ساری میں ذرا جس باتی سے رہتی ہوں تو وہ بس ان کی ابھی میں نے پرامیس کیا تھا اپنے آپ سے کہ میں آج نہیں رونگی بلکل بھی لیکن وہ ہوا کیا کہ وہ ان کی تصویر دیکھی اور برداشت نہیں ہے اور بھابی سے بھی بات ہو رہی تھی شو سے پہلے انشاءاللہ کیونکہ مجھے بھی انشاءاللہ دیکھیں ایکسپیکٹڈ ہے ترانسویشن میں آئے گا بکوز آج جو ہے وہ وقار نے اور سب لوگوں نے ڈیڈیکیشن کرنے کا جو ہے وہ پلان کیا ہے کہ ہم جد بھائی کو ڈیڈیکیٹ کریں گے اور انشاءاللہ آن آئے گا جو سب سے ماشاءاللہ تین بیٹے ہیں ماشاءاللہ آن محمد اور مجی ٹھیک ہے تو یہ تینوں ماشاءاللہ ہے پریسہ ماشاءاللہ ہے جو بلکل ہم جد بھائی بن چکی ہے اب قد میں بھی بات کرنے میں بھی وہ آئے گی ہاں پپو کسی ہو اوہاں گی چکی ہے ہم چکے ہیں ماشاءاللہ سے تو وہ اب وہ بالکل ہم جد بھائی رہنے لگی ہے صرف اس میں دادی اور موچھے نہیں ہے اوہاں گی لگنے لگی ہے پریسہ مچاں بھی بیٹے کہ تو بھائی چلاتی ہے فوڈ لڑکوں کی ترہ تو ماشاءاللہ ہم جد بھائی کا وہی والا انداز کسے وہ بھی ہمارے دوسرے بھائی ہوگا ہاں وہ دوسرے بھائی ہیں میں آ رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں آپ کو لے کے جاؤں گا پوپو میں میں کہا کہاں لے کے جاؤ گے میں آپ کو گھما ہوں گا لاہور میں مطلب رات میں سردیوں میں میں نے کہا میں نہیں گھومری سردیوں میں بائیک میں بھائی مجھے معاف کر دو اللہ کیے واسطے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بڑھیں گے اپنی پینللس کی طرف بھی آج کیا کیا امجد بھائی کا پلائٹر ہے اور تمام چیزیں اچھا رول بھی ہیں سمو سا بھی ہیں پکوڑے بھی ہیں کا بات مینجبی بھی ہیں ٹھا بھائی کے بھی ہیں بھینگن کے بھی ہیں کیا بات چکن کے بھی ہیں اے ہوئے 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 آپ لوگ کرتے آئے تھے ہم نے اسی چیز کو continue کیا ہے اور انشاءاللہ آج درسا خان پہ جو ہے نا آپ کی یادیں ہوں گے آرے واہ 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 اور تھنڈا شربت ہوگا تھنڈا شربت ہوگا کیوں کہ دابج بھائی کو پتا ہے تھا تو سب کے جو لیمو کا باغ من جاتے تھے نا صرف آپ کی سوچ ہے لیمو کا آئے لیمو کا آئے یہ آ رہا ہوتا تھا فلور پہ ارے ایک آواز ایسی جو ہم لوگ جو transmission 5500 audience ارم 5500 کی audience minimum ایک انسان کی آواز ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتی تھی ایسی آواز تھی ہاں بھائی یوں کر کے آدھی تھی ہاں بھائی آج اب یہ ساتھ بیٹھے ہوئے نا آپ لوگ یہاں بیٹھ جائیں گے کچن میں ہو رہا ہے ہاں بھائی کیا بن رہا ہے کیا بن رہا ہے کیا پک رہا ہے everywhere he was full of life اپنی شہادت سے پہلے اور اب وہ آج بھی ہماری زندگی ہے زندگی کا حصہ نہیں ہماری زندگی ہے جان ہے وہ ہماری تو بس انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم نے ڈالڈا cooking oil جہاں مامتہ وہاں ڈالڈا ہم نے oil رکھ دیا گرم ہونے کے لیے اب اس کے ساتھ ہم نے باقی کی جو ingredients اس میں ہمارے پاس اگین بیسن ہے جس میں گرم مسالے کے اندر ہم نے مکس گرم مسالہ لیے تھوڑا سا ٹھیک ہے اور زیرہ کھٹا ہوا دھنیا کھٹا ہوا اور اس کے علاوہ لال میرچ کا پاوڈر کھٹیوی لال میرچ اور ٹرمک پاوڈر ہلدی پاوڈر یہ سپائشیز کے ساتھ ہم اس کو بنایں گے تمام پاکوڑوں کا بیس ہم ایک بنا لیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا مکسٹر سارے الگ الگ ہم بنا کر اور اس کی فرائنگ کی طرف چلیں گے بھائی بالکل ٹھیک ہو گیا ڈن ہو گیا اور آج تو بزا آئے گا کیونکہ آج تو آلو کی بھی پاکوڑ ہے اور ایک انسان کو شدید آلو پسند ہے ہمیں زندگی میں آلو نہیں پسند ایرم ایک تو زندگی میں کم آلو ہوتے پہی دیکھو میں ہمارے بھائی کی سب سے بہتین بات یہ تھی کہ کمال سینسو اف یومر امجد بھائی کا سینسو اف یومر تو مطلب نیکس لیول تو میں ہستے مسکراتے ان کو یاد کرتی ہوں رو اس لیے پڑتی ہوں کہ وہ میں ان کو پیار نہیں کر سکتی ان کو دیکھ نہیں سکتی ان کے ٹائم میں نا اچھا اب افتار کا ٹائم ہو رہا ہے ہماری ٹیبل سجی بھی ہم انشاءاللہ ہوتے میں ہم ارم سے اور ڈاک ساہب سے باتیں کریں گے مزیدار مزیدار سی تستخان لگا بھائی اچھا کونہ پکڑتے تھے ہمیشہ ہمیشہ کونہ پکڑتے تھے ہشیاری ماشاءاللہ سکرین کے مندے دے نا تو پتا تھا کہ سکرین پر آ رہا ہوں کونہ میں بیٹھے گا میں انہذا راؤں گا کونہ میں بیٹھوں گا میں انہذا راؤں گا اچھا ٹھیک ہے کونہ میں بیٹھ گے اب ان کا کیونکہ شگر کا بھی تھا تو میں کیا کرتی تھی کہ افتار سے پہلے ان کی گولیاں نکال کے نا ٹیشو پیپر پر رکھ کے اور ان کی گولیاں ہاتھ پر رکھتی تھی تاکہ فورا جیسی وہ افتار سے پہلے وہ اپنا گولی کھاتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے افتار کرتے تھے اگر افتار میں شربت ٹھڑنا نہیں ملا لیمو کے ساتھ نہیں ملا اور لال شربت نہیں ملا تو شامت آجاتی تھی آپ کی اور اپنی صلاح کی دو لوگوں کی شامت آجاتی تھی بلکل اور ساتھ ساتھ اگر دوچ صاحبہ کی سیگمنٹ دوچ صاحبہ کی سیگمنٹ ایک دفعہ کیا ہوا ہس ہس کے ہمارا حال خراب ہو گیا دوچ صاحبہ بتائیں گی پھر میں بتاؤں گی وہ اسٹیج کے پیچھے کیا ہوا تھا دوچ صاحبہ بتائیں آپ خود بتائیں ایک چلی ہوتا لیے ہوا تھا کہ وہ کون موڈل کون بنے گا وہ کچھ موڈل نہیں مل رہا تھا تو کہنے کوئی تیار ہی نہیں تھا کوئی کیا کریں سوچوک تھیرپی کرنے کی تو وہ آکے بیٹھ گئے میں بتاتے میں بتاتے میں نکل کر لو سمی میں نکل کروں سمی میں نکل کروں اچھا اب وہ کیا ہو رہا کہ کون کروائے گا پہروں پہروں کی تھی پہر ہر کوئی دکھاتا نہیں ہے لوگ شرمندہ ہوتے تھوڑے سے تو کہہ لگا میں کرواؤں گا اپنی بہن سے پہچے اٹھائے لائے پہر گئے اب ایک انسان کی لائے پہروں پہ تھیرپی کر رہی ہے ہس ہس کے ہمارا حال خراب پیچھے فرحان حسان ریحان بھائی ہم رزوان ہم سب ہس ہس کے سوہیل سامی ہمارا ہس ہس کے حال خراب ہو گیا ایسے بیٹھے نا پہنچے اوپر کر کے اب وہ تھوڑا سا بیٹھے گئے تو وہ موڑا نہیں آ جائے اب وہ بیٹھتے ہیں یوں کر کے کروس کر کے یوں کیسے بیٹھوں میں تصویر آگے ایسے تصویر آگے ایسے تصویر آگے ایسے تصویر آگے اور یہ خاص سٹائل ہر تصویر میں آنا ہے اور ہر تصویر آگے خراب کرنی میرے سولو نہیں ہو سکتا تھا کسی بھی شو میں اگر ان کو دیکھ لے میرا سولو نہیں ہو سکتا تھا اب فون پر تصویر ہو رہی ہے طور موڑا ہے کیسے تصویر ہی ہیں میرے بھائی ایسے تصویر ہوں بھائی میرے بھائی بھائی ارم کیسے رشتے ہوتے جو خون سے زیادہ جو ہیں وہ زندگی بھر جڑ جاتے ہیں مایا میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ شاید پہلے ہم نے بات کی ہو سیٹ پہ لیکن آج کا دن ایسا ہے اور سوال بھی تمہارا ایسا ہی ہے کہ رشتے خون کے نہیں ہوتے رشتے ہمیشہ احساس کے ہوتے ہیں احساس جب ہوتا ہے نا تو غیر بھی اپنے ہوتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں تو رشتہ ہمیشہ بنتا ہے اس خیال پہ اس اپنائیت پہ اور کبھی کبھر نا یہ کارڈز خود بخود جڑ جاتی ہیں کیونکہ دیکھو ہم لوگ جس فیل میں ہے نا ہمارے اردگرد ایک منافقت کا حجوم ہے بلکل ایسا ہے لیکن کہیں کہیں ہمیں اللہ کے حکم سے اس فیل میں بھی اور اس فیل کے باہر بھی ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن سے ہماری کارڈز جڑتی ہیں بلکل ایسا ہے اللہ کی آپ پہ سب سے بڑی رحمت ہے کہ آپ کو ایک اچھا سچا چاہنے والا نیک صلاح دینے والا آپ کی خوشی میں خوش ہونے والا آپ کی پریشانی میں پریشان ہونے والا دوست مل جائے جلال بھائی آجائے ہاں بھی آجائے کہ انسان جس کو دل سے کہہ سکے کہ اس کے ذہن میں کوئی پریشانی ہو اور اسے کہ یار میں اس کو بتا دوں تو کچھ نہ کچھ دلاسہ مجھے مل جائے گا جب ایسا کوئی شکت زندگی میں آجائے تو میں کہتی ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک اچھے مزید ساتھی سے نواز دیا اور رشتوں کو قائم رکھنا چاہیے دیکھو وہ ایک بڑی انگریزی کی کہاوات ہے میں بہت پسند ہے کہ ہارٹس اوف دی پیپل آر لائک وائل برڈ بلکل ایسا ہی ہے دیئی اٹیج دیمسلو تو دوس ہوا لابنگ ٹرین دیم بلکل ایسا ہی ہے دل ہے جنگلی پرندے بلکل ایسا ہی ہے اور یہ انہی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جو انہیں پیار کرتے ہیں انہیں رکھتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ہمیشہ یاد کرتے ہیں کہ بندے کو امجد بھائی جہسا ہونا چاہیے آپ جس سے ملیں گے وہ ایک ہی بات کہے گا کہ وہ میرے سب سے قریب ہی تھے مطلب یہ ان کی بہت کی بڑی بات تھی میرے خواہر میں ہزاروں لوگوں سے مل چکی ہوں اور ہر بندے نے مجھے ایک ہی لفظ کہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ قریب مجھ سے تھے یہ سلایت بہت کم لوگوں میں ہیں بہت کم لوگوں آگا بہت کم لوگوں میں ہیں وہی بات ہے کہ ایک انسان کمہیدھkam ہے مہ Industrial میں بہت سارے لوگ wyd پھارے ایک انسان کم احنان قریب کی طرح چلتا ہے مہ فل کی طرح بات کرتا ہے مہ فل کی طرح آتا ہے اکیلے د Julia اگر رمید ہےخت لديوں سے انکے سالوں میں سوچتے تھے ان کے ساتھ جو جڑے وی لوگ پڑتے ہیں ان کی یا سوچتے تھے اور جب وہ آتے تھے ایک رونک آتی تھی ایک دم پورے سیٹ کے اوپر کہیں پہ بھی ہم سیٹ کے علاوہ کہیں گیدرنگ میں کسی فنکشن میں امجد بھائی انٹر ہوئے ہیں اور ایک دم سے سید ہوتا تھا زندگی کا احساس چہل پہل گہمہ گہمی الگ ہوتی تھی اور وہ مطلب اور سب سے بڑی بات ہے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے شاید ہم بات کرتے ہوئے کسی کو نظر انداز کر جائیں یا کوئی رہ جائے اجد بھائی اسے پہلے ہی سوال نہیں پیدا ہے ایک بندہ اوپر می کو بھی بھی بیٹھے فیانے آیر ماہی اوپر کیا شیر کے لیے تم لوگ آپ جائرے سیٹ کے ان سے ملے ہیں میری خوشکسمتی یہ رہی کہ وہ جو میرے بردہ کی ایک باستین سے ایک بردہ کے لیے بھی ملے بہت کچھ برای بردہ ہمارے ہمارے بھی بہت بہت کھواریوں اور سب کھوچھ مد گئی تھی تو ان کی ایک بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ گھر آئے ہوئے تھے اور ایک کراچی کی مقامی یونیورسٹی ہے تو ایک فنکشن ہو رہا تھا تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا امجد بھائی فنکشن یہ ہے بچے چاہ رہے ہیں کہ آپ آئے لیکن بجیٹ نہیں ہے کہ کتنا ہے میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں نے اس کا جو میری سسائیٹی کا وہ بچہ تھا اس کو میں نے کال کیا میں نے کہا فوراں آجا بھی گھر ہے اس نے بتایا کہ سر آپ تو اتنا اتنا لیتے اتنا یقین مانو وہ بندہ کیا چیز تھا اس نے کہا بچوں کا ہے نا خوش ہو گئے نا چاہتے ہو میں آؤں اس سے زیادہ کوئی بات کر لے میں آؤں گا میں اس سے تھیران رہ گئی تھی مجھے بھی تھوڑی سی جھجا کو رہی تھی جب میں نے اپنے بھائی سے کہتا تو اس نے کہتا کہ نا بھائی دیکھ لو بات کر لو اور میں خیال سے اس نے مجھے اسی لیے کہتا کہ دیکھ لو بات کر لو کہ وہ جانتا تھا کہ یہ ہو جائے گا لیکن میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی لیکن جس طرح سے کہا نا چاہتے ہو میں آؤں پہ جائے گا پیسوں کی کوئی بات ہی نہیں کی ان سے اور مجھے پتہ بھی نہیں کہ پیسے انہوں نے لیے یا نہیں لیے اور دوسرے جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو تم دیکھو کہ لوگوں نے ان کے بارے میں جو سب سے زیادہ بات مطلب جس طرح ان کے نیبرز رو رہے تھے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص کی نئی گاڑی بھی گلی میں کھڑی اور اس میں چابی لگی گئے کہ جس کو ضرورت ہو اگر امرجنسی ہو تو اسے دروازہ بھی نہ کھٹ کھٹانا پہے تو کئی کر مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے نہیں چن لیے جاتے ایسے ہی ہیں اللہ کی طرف سے تب ہی اللہ نے یہ مقام دیا کہ دیکھو مغفرت کا عشرہ اور جس بھی شخص نے اپنی دشمنی جو بھی نکالی لیکن ان کے لیے جنت کی وہ راہیں دراز کر گیا کہ دنیا سے سب نے جانا ہے اور جانا کسی کی اختیار میں نہیں ہے یہ اس کے بلاوے پہ کہ وہ کس طرح بلائے تو اللہ نے جو شہادت لکھی اور پھر اس کی جنتی ہونے کی سب سے بڑی مثال ان کا جنازہ میں نے مطلب ہم جو میڈیا کے لوگوں کی اگر ہم بات کریں تو میں کہتی ہوں کتنا بڑا جنازہ اور واقعی یہ وہ عشق رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر جو تھا جو ان کے اندر سے دیکھتا تھا آشکان ہے اہلِ بیت میں سنیاں دیوانے دیوانے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو ایک دفعہ کلام پڑھ رہے تھے مولا حسین کے نام کا تو پڑھتے پڑھتے جو ہے ان کی طبیت خراب ہوئی سو کاؤچ کے کورنر پر نہیں ہے کہ کھڑے ہو گئے تھے اور وہ اونچے کاؤچ تھے تو اس کاؤچ پر سر رکھا اور ان کی طبیت خراب ہو گئی کہ اتنا ان کے اوپر تاری ہو گئی تھی وہ کیفیت یہ میں نے محبت ان کی دیکھی ہے ایک نئی کئی سالوں امجد صابری تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا آپ کے میری دعاوں میں آپ کے میری باتوں میں آپ کے میری دل میں آپ کے میری زندگی میں سب ایکسل پریزنس بارانے رحمت پاور بائی ڈالڈا اور پرس لائی بائی کرشی رہیے گا ہمارے ساتھ آج کے دن ہم امجد بھائی کو بھی یاد کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ سیرتے حضرت عائشہ رضیت اللہ انہا کی بارے پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا سب ایکسل پریزنس بارانے رحمت پاور بائی ڈالڈا اور پرس لائی بائی کرشی آج ہے سولہ رمزان آپ ہیں ہمارے ساتھ براہے راست آج نیٹ ورک پر کوئی بھی سیگمٹ کوئی بھی چیز میں کھڑی ہو جاتی ہوں کہ میرا ایوچارا ہیر رسیور آج بہت شور کر رہا ہے جازب کے ساتھ کھڑی ہوں گی آجے جناب آپ ہمارے ساتھ ہیں براہے راست ہمیں دیکھ رہے ہیں آج نیٹ ورک پر ساتھ ساتھ اردو فلکس کا جو اپ ہے وہ پلے سٹور سے جائیے اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے آج تو بنتا ہے بہت آج تو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ہمارے جناب بکار حسین اور نشید گروپ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ہر لمحہ ہم بھی ساتھ ساتھ پڑیں گے یہ تو رزوان گھومن صاحب 2016 میں ہماری زندگی میں آئے کنٹسٹنٹ کے طور پر آئے ایک تو اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے میں اس کی تعریف کیا کروں میں اس کے سف یہ کر سکتی ہوں اس کی پذیرائے کر سکتی ہوں کہ ساتھ ساتھ یہ شروع سے ساتھ رہا اور آڈیشنز جو مہتے 2016 کے یہ ہمارا انٹرنل جوگ ہے ہم آپ سے نہیں شیئر کر سکتے یہ ہم سب کا انٹرنل جوگ ہے تو 2016 میں مقابلہ ہو رہا تھا اور سب ناتخانوں کے اس طرح حسان بن خوشید تھا تو جو ہے وہ ان کا خوشید بھائی کیا جو ہے وہ وہ رکھا تھا وہ خوشید بھائی کو ریڈکیٹ کرتے ہوئے ان کی ٹیم تھی ٹھیک ہے اور ریحان بھائی کا گروپ تھا تو وہ کاردری کاردری تھا اچھا اپنا آمجد بھائی کا تھا وہ سابری ٹیم تھی اور ایک تھی پرانہ لی وارس ٹیم ٹھیک ہے تو چار ٹیمز تھی جو آپس پہ 2016 میں مقابلہ کر رہی تھے ٹھیک ہے دھیروں آواز ہیں کیا آوازیں تھی کیا آوازیں تھی کیا کنٹسٹنٹس تھی کیا وہ مقابلہ تھا او فو مزا ہی آگیا اتنا خوبصورت مقابلہ میں نے پہ زندگی پہلہ لیکن شروع جو ہے وہ دوسرے ایک چینل پہ نیوز پہ سہری پہ بھی میں نے ہی الحمدللہ مائی ٹیم نے کیا تھا آغاز اس کا لیکن وہ مقابلہ زندگی بھر رہ گیا کیونکہ ظاہر انجد بھائی کے بعد جانے کے بعد ہم گئے تھے الحرمین کے ساتھ ہمیں انہوں نے ان کی شہادت سے ایک دن پہلے ہی الحرمین نے انہوں نے کروا دیا تھا کہ ہمیں سب کو جو ہے پوری ٹیم کو کیونکہ مجھے ایک گفت مل رہا تھا تو انجد بھائی تو ہم بھی جائیں گے ہم بھی ہم ایسا ہو نہیں سکتا ہم عمرے پہ نہ جائیں ہم تمہیں ساتھ آ جائیں ہم بھی جائیں گے ہمارا کھا ہے ٹکٹ ہمارا کھا ہے اور وہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے کر دیا اور اگلے دن شہادت ہو گئی ان کی لیکن اس کے بعد ہم سب عمرے پہ گئے عمرے پہ گئے سب سارے ساتھ اچھا اب وہ اس کی بڑی دھیرو تصویر ہیں اچھا رزوان اس میں اپنا ساتھ ساتھ اویس اور اپنا آسف آسف تینوں تو وہ تینوں جو ٹاپ تھے وہ بھی گئے اچھا وہ ایسا خوبصورت اچھا میری سوئلنگ بہت تھی زمانے میں اور کافی ویڈ آیا تھا تو اس نے مجھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورا ایک ویلچئر پہ ایک تماس سے بچھتے جائے وہ اپنا پورا کروائی اور سہی کروائی تھی اس نے ماشاءاللہ اور وہ مجھے یاد ہے اللہ ہی اس کے ویسے ماشاءاللہ بازو میں جان برنا میرا ویڈ اس کا حابل نہیں تکیٹ رہا تھا اللہ کی شاہد تینکے میں جانے تو تھا بھی تینکے بلکل لیکن ماشاءاللہ محبت اور ساری چیزیں ہمارا کھانا ساتھ اٹھنا ساتھ اس وقت تک امجد بھائی شہید ہو چکے تھے اچھا جانا کس نے اب امجد بھائی کی جگہ کس نے جانا ہے بھائی بھابی گئی نادیا بھابی گئی مجدد گیا امجد بھائی کی والدہ محروم گئی یہ تینوں ساتھ تھے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ تین لوگ تھے بھائی ہم ساتھ ہم ساتھ ساتھ تو وہ اتنی خوبصورت خوبصورت جہاں ہمارے دل مدینے میں دلچارہ زمین میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں جہاں مکہ میں بیٹھ کر نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں مطلب ایک اتنا خوبصورت اور ہر جگہ ہم نے اور ایک مومنٹ آیا جب ہم مجد نوی میں باہر بیٹھے بیتے اور بھابی گمبت خزرہ کی طرف دیکھ رہی تھی تو اور ان کی آنسو جاری تھے تو جاری گرد میں بھائی شاہد برابر میں تھی روٹ ساتھ بیچ میں تھی ایسا کچھ تھا بھابی کیا ہوا انہوں نے کہا کسی سے اتنا عشق نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے بعد جینا مشکل ہو جائے اللہ تو بھابی تو میرے لیے ہے ہی ہم جد صاحب میں ان کو کہتی ہوں ہمیشہ تو بس وہی والی بات ہے کہ ان کی ایک بات تو ہے ہی نہیں ہم جد بات کتنی باتیں ہیں ان کو یاد کر کے خوش ہونا چاہیے کتنا ضروری ہے ڈاک صاحبہ جلال اور ارم کہ ہم کسی کو یاد کریں اور اس کو اچھی اس کی زندگی کو سیلیبریٹ کریں جیس طرح آپ نے کہا کہ ہمجد بھائی کو سب کہتے ہیں کہ وہ میرے کلوز ہیں ہم کیوں نہیں ایسے بن پاتے کہ ہمارے بارے میں بھی لوگ ہیں کہ یہ ہم سے بہت کلوز ہیں دیکھیں یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کو عطا کیوی تھی انسان خود سے کوشش کتنا ہی کر لے لیکن جو ایک دل کی پاکیز کی یا روحانیت ہوتی اللہ تعالی کی طرف سے اور پورا خاندان ان کا موجود ہے اس پورے خاندان میں وہ ایک انسانی طرح ایسا اس کا مطلب اللہ نے ان کو چنا تھا اور یہ ان کی اچھائی تھی ان کی روحانیت تھی ان کی فقیری کہہ لیں ان کی محبت کہہ لیں صحیح کہہ لیں وہ اتنے جیسے ابھی ارم نے کہا کہ وہ بھائی آپ یقین کریں کہ آپ جس سے بات کریں گی ایک ہی لفظ کہہ گا مطلب میں جس سے بات کرتی ہوں وہ کینیڈا میں بیٹھیں یو ایس میں بیٹھیں دنیا کے کسی کونے میں بیٹھیں وہ ایک ہی لفظ کہہ گا کہ وہ میرے بہت قریب تھے اور ان سے میرا ایسا تعلق تھا ایک چھوٹی سی مثال واقعہ بتاؤں گی کہ ایک ہماری چینل کی ایک 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 مورڈل تھی اس کے بچی کے گھر میں کوئی فانکشن تھا سب کے حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے تو سٹرگلنگ کر رہی تھی بچی وہ اس کو ہال چاہیے تھا ان کے گھر میں کوئی فانکشن تھا شادی کا ہال چاہیے تھا اب وہ ڈھونڈا ہوگا ادھر 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 خیر ہمیں سب کو دعوت تھی ہم لوگ پہنچے تو اس نے کہا جب کھانا کھلنے سے پہلے امجد بھائی آئے اللہ تو اس نے کہا کہ پتا ہے کیا ہوا ہے کوئی بھی نہیں تھا میرا کرنے والا یہ ہال بھی انہوں نے کیا کھانا بھی انہوں نے کیا آئے میجی جان اسی لئے اللہ نے اس شادی میں موجود تھے اس کھانے کھلنے سے پہلے اللہ ایچی ہوتے ہیں وہ ایسے ہی تھے اور جو کسی کی ضرورت ہو کسی کا مطلب اور سب سے پیاری بات یہ تھی غلط کرنے سے رکھتے بھی تھے لحاظ نہیں کرتے تھے اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں میں نہیں نہیں تھی مجھے نہیں پتا بہت سارے لوگ آتے ہیں اور سب سے بلکل بلکل سارٹنگیرز تھی بلکل اہاں بچ میں 15 میں میں آئی تھی اب کوئی رو رہا ہے اچھا اس کو چیک کٹ کے دے تو تو میں اندر جاتے ہیں ہاتھ میں پاس پیٹ جاؤ بتا دوں گا کس کو دینا کس کو دینا ہے جا کس کو دینا ہے جا سب کو نہیں دیا جاتا سمال کے دیکھ کر سمجھ کر جو سامنے جس نے کہا آپ نے بس اٹھکے جذباتی کہ جذباتیت نہیں کرنی ملہب انہوں نے مجھے کتنی دفعہ روکا کہ نہیں صبر سمجھے بڑت تو نہیں مرے بکار امجددار کی بارہ سکھیں بڑی بہت ساری یادیں ہماری بخودہ ہم سوچنے ہی ان چیزوں کو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مایا خان کون ہے یہ آج میں دنیا کو بتا دوں اعلان کر دوں کہ مایا خان کچھ بھی نہیں تھی امجد سابری کی محبت نے مایا خان کو بہت نام دے دیا بہت عزت دے دی کیونکہ دنیا میں امریکہ ہو کہیں بھی جاؤں لوگ مجھ سے امجد سابری کی بہن کی حیثیت سے تازیت کر رہے تھے تو میں پوچھتے دی امجد بھائی مجھے آپ نے اتنا بڑا آرٹسٹ بنا دیا کہ لوگ دنیا میں آکے جہاں میں جا رہی ہوں آپ مجھ سے تازیت کر رہے ہیں کہ آپ بہنیں ان کی میں نے کہا امجد سابری بھائی مایا خان کو مشہور کر دیا جاتے جاتے بھی احسان ہی کر گئے تمہاری کوئی پیارا سا واقعہ کہ تم نے غلط پڑا ہو یا کوئی طبیر بتایا ہو کچھ بتایا ہو تو ہر مجھے آپ نے اس ن lamellے میں جہاں بھی مقابلے میں ان جہاں مجھے کچھ بھائی امجد بھائی vl Hallelujah تو ہر مثلا اس لئے اللہ امجد بھائی اس اور ملے عامر مج sat deixa امجد بھائی وہھی امجد بھائی وہاں بھی ہوں اور یہاں بھی ہوں تو کہتے ہیں کہ یہاں بچا لوں گا وہاں تو مجھ سے نہیں بچ پائے گا وہاں تو مجھ سے نہیں بچ پائے گا یہاں تو میری ٹیم بچا لوں گا وہاں اگر تو سامنے مدر آگیا تو مجھ سے بنا گئی مجھ سے بنا گئی کیا مزیدار واقعات ہم لوگ بیٹھ بیٹھ کر مجھے تصویریں میں دیکھیں مجھے جب امرا اس کا پہلا مجھے جاندن سے کیا بھی آئے گا مجھے تصویر میں آتا ہے تو بتاتا ہے مجھے دن نے پہلا عمرہ کیا بھائی صاحب سر منوا کیا ہے اب وہاں سے ڈر رہے ہیں کہ یہ ریکارڈ لگیں گے یہ نہیں چھوڑیں گی ہم ڈونڈ رہے ہیں مجھے اس کو دیکھنے مجھے اس کو دیکھنے اب وہ ایک انسان اپنے عمرہ کے جتنا بھی اس کا وائٹ کورا تھا سر پہ ڈال کے چپ کر آرہا کہ مجھے کوئی دیکھنے میں نے ویڈیو بنا لی اس کی ہم نے ویڈیو بنایا میں دکھا نہیں سکتی ہوں مجھے بہت مارے گا وہ بہت ناراض ہوگا ہم اپنے رشتوں کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں جلال بھائی لوگ جو آپ کے لئے آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو محبت سے آت کریں ایرم کو دیکھیں ایسے کیسے رشتے آپ بنا پاتے ہیں اور مجھے میں بڑا عام سا انسان ہوں اور بڑا چھوٹا سا انسان ہوں مجھے تو جس طرح سے آپ لوگ ماشاءاللہ سے باتیں کرتے ہیں مجھے اس طرح سے شاید باتیں کرنا بھی نہیں کیونکہ کھانا پکاتا ہوں تو جتی پیاری بات آپ نے کی فقیری انسان بڑی میٹر کرتی ہے بالکل صحیح بات اور جس حساب سے میں نے بھائی کے بارے میں باتیں سنی ہیں میں نے کام تو نہیں کے سابری کے ساتھ بھائی کے ساتھ تو ان کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سنا ہے اور ہمیشہ ان کے بارے میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ میرے سب سے کلوز تھے ہر بندے نے ہر شخص نے یہی بات کہی ہے تو یہ ان کی فقیری تھی جو ان کو یہاں تک اس مقام پہ لے کر آئی اور اس قابل بنا دیا اور اللہ نے ان کو چنا اس فقیری کے لئے اگر چنا بھی ہے تو چننے کے بعد انسان نے کردار بھی نبانا ہوتا ہے تو اگر میں سکرین پہ بیٹھ کے آپ سے یہ باتیں کہوں کہ میں فقیر ہوں میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں کہنے کی ضرورت نہیں مگر فقیر کو کہنے کی ضرورت نہیں فقیر فقیر ہوتا ہے تو جب وہ راہ چلے گا تو کنکشن خود بلٹ ہوتے جاتے بلکل ایسا ہی ہے لوگ اس کو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں لوگ اس کے قریب آنا شروع کر دیتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے جب وہ پیار آپ کو ملنے لگ جاتا تو آپ فقیری میں آ جاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے جب آپ دروازے سے انٹر ہوتے ہیں جب آپ بات کر رہے تھے تو میرے میند میں پچھر چل گی تھی بلکل 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 کہ وہ گاڑی سے اترتے ہوں گے سٹوڈیو کے اندر آتے ہوں گے تو پہلے وہ گاڑ سے سٹارٹ کرتے ہوں گے ملنا بلکل ایسا ہی ہے اور سب سے ملتے ہوئے وہ یہاں تک آتے ہوں گے بلکل ایسا ہی ہے تو یہ فقیری کا نظام اللہ تعالی نے آپ میں ڈالا ہے مگر کردار انہوں نے پورا اپنا ہے محبت تو چاروں طرف سے ملے گی اور آپ کہتے ہیں آپ کو بولنا نہیں آتا واہ واہ کیا بات کیا ہے جیتے رہے ہیں آج تو زبردست جب وہ بلکل آتے تھے تو باہر جو پکوڑے والے ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے سب گاڑ تو بات میں آتے ہیں ان سے آنے سے پہلے وہ پکوڑے والے چہرے پر خوشی ہو گیا اے ہر انسان کے چہرے پر وہ پکوڑے والے چہرے پر خوشی ہو گیا مجید بھائی سے کوئی یادگار واقع اوہ 2014 اوہ 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 مجید بھائی مجید اوہ مجید 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 اوہ 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 مجید اوہ 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 مجید 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 سوف ایکسل پریزننز بڑان رحمت مجید 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 تھا کیونکہ اس وقت تک ان کو پہنچ جانا ہوتا تھا سیگمنٹ کے لیے لیکن ان کی پہنچ اللہ کی حضور تھی کلام ان کو وہاں پڑھنا تھا حاضری ان کو وہاں دینی تھی روزی ان کی وہاں لگنی تھی کلام ان کے وہاں پر قبول ہونے تھے عبادت روزہ افطار ان کا وہاں ہونا تھا نماز ان کی وہاں ہونی تھی آج کا دن تھا 8 سال پہلے نہیں بھول سکتے کیسے بھولیں گے چیز ہی ایسی ہے کون بھول سکتا ہے وقار اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ جب اس چینل پر مقابلے میں وقار بھی تھے اور ایک چھوٹی بچی بھی تھی لیکن وقار کا obviously ہم لوگوں سے تعلق ذرا رہا ہے کیونکہ ان بچوں پہ زیادہ ہوتا تھا جو جاننے والے ہوتے تھے یہ میں بتا دوں آپ کو اس معاملے میں وہ کسی گرشتہ دار نہیں تھے اور یہ بات انہوں نے رضوان کو کہیں کہ رضوان سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن وہ ان کی ٹیم میں تھا اب سوچیں جس کا فیملی ٹرم یا جانتا ہے کہ اس گھر کا بچہ ہے ہمارے گھر کا بچہ ہے اس کے ساتھ کتنی سختی سے پیش آئے تھے بلکل ایسا ہی ہے تو آپا وہ کسی یہی سے رکھا تھا کہ وہ کنٹسٹنٹیز اسی صورتہ ہاں ہاں ہم لوگوں نے پرفارم کر دیا اور امجد بھائی آئے بریک پہ گئے آپ اور پھر اس کے پاس امجد بھائی آئے میرے پاس اچھا وہ راجستانی بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے میرے پاس آئے دولے چھوڑا تو بہت اچھا بڑا ہے لیکن وہ چھوٹی بچی ہے اس کو دے دیتے ہیں ایسا ہی ہے میں نے امجد بھائی ایسا ہیا ہے میں نے امجد بھائی جانا ہو جاناً چھوٹی ہے ہمیں وہ چھوٹی ہے آپ نے کہا جانا ہے یہ ہمیں نہیں لگیکو اس کے بارے میں امجد بھائی آئے دلہ میرے مامو ہیں اور میرے استاد بھی ہیں تو مجھے گئے تو تو خان صاحب کا بانجا ہے میں تر کوئی جانتا ہوں تو اچھا بڑھتا ہے لیکن وہ بچے سمجھا کر وہ بھی اس نے سروں میں پڑھی نا تو اس کا مول بن گیا اس کو دینے دے آئی جانا سی بلکل ہے وہ فیملی والا ان سے مول تھا اللہ پاک ان کے در جاند رہا فرمائے یاد تو ان کے گھر کی بھی ہیں مامو کے ساتھ ایک بار ان کے گھر گیا اور پنجاب سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے تو بٹھایا ہمیں اپنے روم میں اس کے بعد کہہ رہے کہ کبھال پارٹی آئی ہے کوئی پنجاب سے ہاں وہ بھاروالا روم جانا ہے تو انہوں نے پھر اندر بلائے ہمیں سب کو اپنے روم میں بٹھایا اور کہے ان کو بولا کہ آپ کی تو پرفارمنس ہم بات میں سنیں گے پہلے ہمارے خان صاحب کا بانجا ہے آپ ان کو سنیں اور پھر یہ بتائیے گا کہ یہ گالا گیسا ہے risiko پیش لوگوں میں یہ بات چı سن نےEdم بہت ہوتا ہے ہے آپ ان کے ساتھ آپ نے توجیں اس طرح مسائے میں socks اللہ 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 javensο το ہ نہیں ہیں جو انساء اللہ Colombia اب ہم اگر چل رہے ہیں اور آگے ہم چلیں گے شیف جلال کب سے کہنا ک susp س hij تو بھی ہوا ہیں بھائی مجھے second 2 ساتھ Britt réduắng بار Burgundy Baharu کہ سنیں اور میں اٹھڑی جنابلہ ہیں لیکس پہ بچوں dont اس پر میری ٹویسٹنگ ہے کیونکہ اپنے آپ کو آنا ہوگا جی میں آرہی ہوں بلکل آرہی ہوں گے میں یہاں پر صرف یہ ایک ڈالڈا جو ہے بلکل صحیح ہے ایڈ کر دوں آپ کر لیں صحیح جہاں مامتہ وہاں ڈالڈا ٹھیک ہے اور دونوں پین میں ہم رکھ دیتے ہیں بلکل صحیح گرم ہو جائے گا کیونٹیٹی جو ہے وہ آج کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے اسی سالوں سے جو ماہو کا بھروسہ جیتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ ڈالڈا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب باقی میں بیس بنا لیتا ہوں بیس ہاں بیس میں بس ثابت دھنیا ضرور ڈالیے گا کیونکہ میں جو بناتی تھی اس پر چارٹ مسالہ ثابت دھنیا بہت پسند تھا ان کو آگے پڑھتے ہیں اشریات کو آگے لے کے سب میں نیچے بیٹھ گئے سب ہی نیچے بیٹھ گئے یہاں فلور پہ بھی سب نیچے بیٹھ گئے بیٹھ کے شو کریں گے امجد بھائی کا انداز ہی ہے ہی تھا شوہوں میں صوفے پہ اوپر بیٹھ جاتے تھے اور آلتی پالتی ماری اور بیٹھ گئے بھائی مجھ سے نہیں بیٹھے جا رہا پاؤں لٹکا کے تو ہم بیٹھا تھا جاہرہ شو ایک تو بہن کا شو اوپر سے ساری ٹیم اپنی فیملی اپنی کیا وقائل کچھ ہوا اچھا نہیں ارم سے بات چل رہی تھی سال سے دیروں ماشاء اللہ دیکھیں اب وقائل نے بھی اپنا کتنا پیارا واقعہ سنایا ہے نا مجھے مائی مولا علی کا قول یاد آگیا احمجد بھائی کی جسنا سے ہم باتیں کر رہے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ زندگی ایسے گزارو کہ زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کی تمنہ کریں گے اور جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم کو یاد کر کے افسردہ ہو جائیں تو انسان کی بیسکلی کامیابی یہی ہے اور مولا علی نے اس میں زندگی گزارنے کا سارا ڈھنگی بتا دیا کیا ہوا کہ بیسکلی جینا کیسے ہے تو احمجد بھائی کی بھی دیکھا ہم جو یہاں اتنی باتیں کر رہے ہیں تو جب وہ زندہ تھے تو یقینا ہر شخص ان سے ملنے کی تمنہ رکھتا تھا اور ایک دفعہ مل لیتا تھا تو دوبارہ رکھتا تھا کیونکہ وہ جس محفل میں آتے تھے اس محفل کی جان ہو جاتے تھے اور اس محفل کا اندازی الگ ہو جاتا تھا اور آج وہ نہیں ہے آٹھ سال ہو گئے لیکن ابھی جس طرح سے تم کہہ رہی تھی کہ یہی وقت تھا تقریباً چار بجے کا وقت تھا دی سائی چاہوے سیگنٹ سٹارٹ ہوتا تھا انہوں کا جی اور ہم نے زہرے لائیو ہم نے تو وہ ویڈیوز دیکھی نا جو ایک دم سے وائرل ہوئیں تو ابھی تم جب بات کر رہی تھی تو نظروں کے سامنے میرے وہ ویڈیوز گھوم گئیں وہ تڑپ گھوم گئیں وہ لوگوں کے کمنٹس جو سخت ویڈیوز بناتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے جو ان کو پہچان رہے تھے تو مطلب وہ ایک دردناک منظر ہر صاحبِ دل نے دیکھا ہوگا حد ان سے محبت کرنے والے نے دیکھا ہوگا اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی دل رکھنے والا شخص اور کسی انسان سے محبت کرنے والا شخص وہ منظر بھول سکتے ہیں آٹھ سال ہو جائیں سولہ سال ہو جائیں جب بھی امجد بھائی کا یہ سولہ رمضان آئے گا ان کا ذکر ہوگا تو ظاہر ہے ان کا ایک میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ جانے کا راستہ کوئی اچھا تھا کیونکہ بظاہر بڑا تکلیف دے تھا لیکن ان کے لیے جو راہیں کھول گیا کہ آج اتنے عرصے بعد بھی لوگ تو اپنے سگوں کو بھول جاتے ہیں لیکن دیکھو یہ امجد بھائی کی خوبی تھی اور ہے ان کے بارے میں اتنا ذکر ہو رہا ہے ان کو دیڈیکیشن دی جاری ہے اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اس مبارک مہینے کے صدقے میں ان کے درجات بلند کرے انہیں سرکار علیہ السلام اور اہل بیعت کی تھنڈی چھاؤں میں جگہ دے جنت الفردوس میں ان کا محل ہو انشاءاللہ تعالی اور ہم ہمیشہ ان کی اچھائیوں کو یوں ہی یاد کرتے رہیں تاکہ ان کے درجات جو ہیں وہ یوں ہی بلند ہوتے رہیں کہتے ہیں کہ آپ درد بار بار یاد نہ کریں کہیں نہ کہیں وہ آپ کے اندر ایک ناسور سا بن جاتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں عرم کی بات کے بعد سب کی باتوں کے بعد ہم جو کر رہے ہیں آج ان کو ہم یاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں یہ ایک ایسا دن ہے اور ایک ایسی محبت ہے جو میں زندگی میں نہیں چاہتی کہ یہ کبھی بھی کم ہو میری امجد بھائی سے یاد میں کبھی نہیں چاہتی کہ میں وہ میموری بھولوں میں ان کے ساتھ گزاراوا کوئی لمحہ بھی نہیں بھولنا چاہتی رمضان کی سہری سٹارٹ سے لے کے اس مقابلوں سے لے کر دوہزار نو یا دس کی بات ہے تب سے سٹارٹ اور آف جو ہمارا ٹائم تھا آف کیامرا وہ تو میں آپ سے ذکر کیا کروں کیا باتیں کیا کیا چیز ہیں جب آپ کو اپنے مرہوم والے صاحب سابری فیملی کا ان کو سرمہ نہیں ہوئی تھی پوری تو ہم اس وقت گھر میں تھے صرف گھر کے لوگ تھے ادھر اور انہوں نے گھر کے لوگوں میں شامل کیا مجھے اور میں کبھی بھول ہی نہیں سکتی کہ وہ پگڑی کی پوری پوری ایک رسم ہوتی ہے وہ پہنائی جاتی ہے اور اس وقت میں گھر میں موجود تھی کوئی بھار کا بندہ نہیں آتا تھا بھابی نے وہ رسم قائم رکھی بیٹی کی شادی ہوئی کوئی میڈیا کا بندہ نہیں تھا لیکن انہوں نے امجد سابری کی بہن کو اپنی نند کو یاد رکھا یہ ان کی محبت یہ ان کی تاریخ ہے کہ انہوں نے مجھے ساتھ رکھا ابھی بھی میں تھوڑے پہلے ان سے بات کر رہی آج چونکہ سب لوگ ان کو بلا رہے ہیں مجھے کی بھی مسروفیات ہیں اور ان کی بھی مسروفیات ہیں لیکن بھابی کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ رپریزنٹ کر رہی ہیں امجد بھائی کو تو اس لیے وہ بہت جگہوں پر انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں آج آؤں گی فون پر نہیں تو میں کس طریقے سے بھی تم لوگوں سے ہوں کہ وہ ادھر پاکراچی میں نہیں ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ بھابی کی واس بھی آپ سنیں گے اور ہر جگہ ہی سن رہے ہوں گے اور ہم تو چاہتے ہی آئیں امجد بھائی کی آج پانچ شکلے ہیں تو ماشاءاللہ پانچوں جگہوں پر امجد بھائی کی جو نام ہے وہ روشن ہو رہے ہیں اور بھابی چھٹا تو ہمارا امجد سابری انشاءاللہ وہ بھی ہوگا مجدد بھی ہوگا انشاءاللہ سب لوگ کہیں نہ کہیں راستے میں یہیں آ رہے ہوں گے پہنچ رہوں گے سر مجھے بتائیے گا کب آنا ہے میں نے کب بنایا ہے آپ آجیں تھوڑی دیر میں میں آجوں تھوڑی دیر میں بلکل ڈیگ ہے آپ آجیں مجھے ایک سوال ہے سوال آپ آج بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ تو بول دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہے آج میں کچھ نہیں بるاؤں گی آج کچھ نہیں بनاؤں گی اب рай ایسا پیاری ملنounge اے ملنounge ملنوع ہم یہ انٹر سابری نہیں ہے سب کھوڑی بتا دیں یہ انٹر سابری کی مہن ہے وہ بھی ڈیام کی میرے گاہوں کی وہ repeated ہر چیز میں اگر کے لوگوں کے ساتھ یہ راجستانوالا بیکگراؤنڈ ہے تو انکو آبائی میرے گاہوں کی ہم کہا کی ہے ہم کون ہے P relie آپ شہر کی ہیں میں شہر کی ہوں میں شہر والی ہوں ہم روح والے ہیں کیا بات کرتے ہیں ہم نے روح والے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ سب ایکسل پریزنس برانے رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا اور پرز لایب وائی کرشی میں ہوں آپ کی مذبان کر رہی ہوں آپ کا انتظار اردو فلکس پہ جائیے اور ہماری سیگمنٹ دیکھ لیجئے یہ یادیں یہ باتیں یہ ریڈیکیشن یہ باتیں وہ باتیں وہ دستخان وہ تمام چیزیں پلیسٹور پہ جا کے ڈاؤنلوڈ کیجئے ہمارے ساتھ کیا وہ غلط بول جائے سب ایکسل پریزنس برانے رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا اور پرز لایب وائی اور کرشی وقفے پہ ہم کر رہے تھے آپ کا مطابی سے انتظار کیونکہ میں نے مرزا بھائی کو بھی تو تنگ کیا اتنے تنگ کیا کیونکہ وہ کلفتار پہ نہیں تھے ہمارے ساتھ تو ہمارے ساتھ افتاری پہ نہیں ہوگا یہ تو ہوگا یہ تو ہوگا تو ہاں تو ہم جب ساتھ کرتے ہیں ہم نے پہلے دن سے شرد لائے گے افتار سب ساتھ کرنے گا کوئی نہیں جائے گا ہم نے کہتا ہمارے ہاتھ نہیں آرہی ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں روز ورنہ تو ہم بھی ان کو ابھی چھوڑیں گے Jetzt آج ہے ہ اوہو کیا بات ہے بھائی آج تور ام بھی ہمارے ساتھ ہماری بہن جلاش راضی بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیسی ہے رب؟ میں ٹھیک ہوں کر رہا ہوں میں فروردگار کا آپ کیسی ہیں؟ میں کچھ ہی ہوں ہمارے بھائی کو آج یاد کر رہے ہیں ہر لمحہ ان کے وہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں کوئی کلام کی صورت میں تو کوئی یاد کی صورت میں کوئی ایسی صورت میں کہ بھائی مجھے پورے چھ سو لوگوں میں کوئی ایک موڈل نہیں منا تھا امجد سابری بنے تھے ان کے موڈل کوئی ایسے یاد کر رہا ہے کہ بخدا جب پہی دفعہ ملاقات ہوئی تب بھی لگا پرانا میرا بھائی رشتہ ہے میرا اس سے اور جب یادیں گھر پہ کھانا ان کی امی کی گھر ہاتھ کے کھانے ان کے گھر میں آنا جانا ان کے بھائی سے امجد بھائی کی دوستی وہ ایک رشتہ ہر طرح سے یاد کر رہے ہیں and i really really feel کہ آپ نے اس طرح امجد بھائی کے بارے میں بات کی نا جلال بھائی بہت دل سے اپنے بات کی اور دل سے میں ایک بہت ہی اچھی زبردست بات کرنا چاہ رہی ہوں ہمارے ساتھ آج ہربل ڈیٹاکس ٹی ہے ہیمانی کی میں اور ڈاکٹر صاحبہ ہم لوگ ہربل ڈرنکس بہت بناتے ہیں اس لئے یہ میرا خود کا اور میرا خیال ام شور آپ کا بھی بڑا پرسنل انٹرسٹ ہے اس بارے میں افتار جو ہیوی ہوتی ہے ظاہر ہے ہمارے کھانے کی روٹین سیٹ نہیں ہو رہی ہے ہم کسی ٹائم پہ کھاتے ہیں کسی ٹائم پہ ہمیں ہمارا ہارڈ برن یہ تمام چیزیں ہمیں رمضان میں فیس کرنی پڑتی ہیں بیکاوز ہم ہم کچھ بھی کر لیں افتار میں ہمیں کوئی نہ کوئی فرائیڈ چیز ملتی ہی ملتی ہے ہوتا کیا ہے سسٹم ہمارا کلین نہیں ہو پاتا اور کلین ہونے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ایک ایسی ڈرنک یا کوئی ایسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اگر وہ ہربل ہوگی تو وہ ہی اس کا فائدہ ہوگا اسی لیے ہمانی کی یہ ہربل ٹی جو ہے ہربل ٹی جو ہے یہ آپ کے لیے ہے جناب اور زبردست میں اس لیے بہت اس کے بارے میں کہوں گی سب سے بھی کہوں گی زرہ بتائیں ڈیٹوکس جو کرتا ہے آپ کا جب سسٹم ڈیٹوکس ہوتا ہے بہت چھوٹا سا ڈائیٹ کوچ میں ایک بات کرنی کوئش کروں گی کہ جب آپ ڈیٹوکسیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں آپ کی ایک روحانی ڈیٹوکسیفیکیشن ہوتی ہے ایک زہین ڈیٹوکسیفیکیشن ہوتی ہے اور ایک جسمانی ڈیٹوکسیفیکیشن ہوتی ہے جو جسمانی ڈیٹوکسیفیکیشن ہوتی ہے وہ آپ کے کوئی ایسی herbs یا veggies یا fruit یا ایسی کوئی چیز جس کو آپ اپنے سسٹم میں سارا دن ڈال کر اس سسٹم میں اور کچھ نہیں ڈالنا وہ اندر سے پورا clean کرتا ہے اور پھر اس کا میدہ جو آپ کو وہ چھوڑکے جاتا ہے وہ فریش ہوا ہوتا ہے اس میدی کی چبک آپ کے چہرے پر نظر آتی ہے اور جب آپ کے چہرے پر نظر آتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں نے لوگ کہتے ہیں بھئی کیا کرایا ہے موہ پہ کچھ نہیں کرایا ہے انہوں نے بھی ڈیٹوکس ہی کیا ہوگا ہے جو ڈالوے بار بار کہہ رہے ہیں تو سبہ ڈیٹوکسیفیکیشن کیتنا ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے اچھا ہم نے ڈیٹوکس وارٹر جو ڈیفرینٹ بناتے ہیں لیکن ڈیٹوکس وارٹر اور ریفرشنگ وارٹر میں فرک ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے کیا کہ ہم ڈیفرینٹ چیزیں ڈال کے بنا رہے ہیں وہ ریفرشنگ وارٹر ہے جو کہ آپ کو فریش کرتے ہیں آپ کو پورے دن کی تھکن ہوتارتے ہیں آپ کو ہائیڈریٹ کرتے ہیں لیکن جو ڈیٹوکس ٹی ہوتی ہے ڈیٹوکس وارٹر ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی کو کلین کرتا ہے آپ کی اگر دیکھا جائے تو تیوہ نبی میں نسخہ آپ کو ڈیٹیل ملتی ہے کہ آپ کو مہینے میں دو سے تین دن اپنی باڈی کو ڈیٹوکس کرنا ضروری ہے مہینے میں دو سے تین مرتبہ ڈیٹوکس کرنا ضروری ہے سوچیں کتنا امپورٹن ہے اگر ہم یہ ٹی بیگ روز آفٹر افتار یا آفٹر ڈنر ہم یوز کرنے ٹی بیگ کا تھوڑا سا حصہ ہے اور ڈیٹوکس ہو جائے گا میرا خیال ہے بہتا ہے اگر آپ ڈیٹوکس ٹی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی جو باڈی دیکھیں زیادہ سے بہتے ہیں ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن اس تار میں ہم بڑی مرغن چیزیں استعمال کریں فرائی چیزیں استعمال کریں تو یہ جو ہے وہ باڈی کو ڈیٹوکس کر دے گا جو بھی ٹاکسز ہیں اس کو کلیر کر دے گا ہمارا ستمک جو اس کے پر لوڈ نہیں پڑے گا اور باڈی اور پورے جو آرگنز وہ ہیلڈی رہیں گے بیری گو جی یہ ہو گیا فیزیکلی ڈیٹوکس کرنے کی بات اب ذرا روحانی ڈیٹوکسیفیکیشن کی طرف آتے ہیں ہیرا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیرا امجد بھائی کو یاد کر رہے ہیں اور سب اپنے اپنی بات بھی کر رہے ہیں اور یہی بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے لوگ اس دنیا سے بظاہر جانے کے بعد کیونکہ شہید ہیں ہمارے بیچ میں موجود ہیں اللہ کا حکم ہے تو کیسے یہ رشتے بن جاتے ہیں اور اگر میں یوں کہوں کہ روحانی ڈیٹوکسیفیکیشن امجد بھائی کی ہر اس کلام کے ساتھ ہوتی تھی جو وہ پڑھتے تھے تو کیا کہنا جو ہے میرا خیال ہے غلط نہیں ہوگا کہ جب وہ کلام پڑھتے تھے ان کی روحانی ڈیٹوکس ہو جاتی تھی ہر چیز ان کی جو ان کی ان کی ان کو میں نے کلام پڑھتے پڑھتے جب دیکھا ہے یہ جو ابھی پڑھے تھے ہمارے بکار بھائی نہ پوچھئے کہ کیا حسین نے میری فرمائش پہ ہم نے یاد کیا اور ظاہر ہم نے بہت محفل ہم نے تو بہت محفلیں کی اور مجھے آدھ ایک اور چینل پہ ہم ہر جمعے شب جمعہ کے نام سے کرتے تھے تو امجد بھائی کے نام سے یہ ساری قوالیاں جو ہے نا یاد کی جاتی ہیں اب اس میں ان کو کتنا ثواب ملتا ہوگا جس نے پڑھا بالکل قوالی کرنے والا کال پہنچانے والا کہلاتا ہے نا جو کال پہنچا رہا ہے اس کی کتنے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا سے بظاہر نہ ہوتے ہوئے بھی اب تک اس کال کا ثواب پا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ابھی جب میں یہاں پہ آئی تو ایک بات کا ذکر ہو رہا تھا میں چاہتی ہوں میں اسی بات سے آغاز کروں پلیز پلیز کہ حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمانے عالی شان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح زندگی گزارو کہ جب تک زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے خواہش مند ہو اور جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو تمہیں یاد کر کے روئیں اور بلکل یہی مثال امجد بھائی کی ہے کہ آگے ہی کوئی بھی ان کا تک کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ آسو جاری ہو جاتے ہیں تو دیر پہلے ہی یہی بات عرم نے کی ہے آپ کے آپ راستے میں ہوں گے تو یہی بات عرم نے کی اس کو یاد کر کے جو ہے بلکل آسو جاری ہو جاتے ہیں اور جس طرح سے آپ نے ذکر کیا یقین کریں مایا مرنا سب نے ہم نے بھی مرنا ہم سب اس دنیا سے چلے گائیں گے لیکن جو کوئی ان کی محبت میں مرے گا جو اس کائنات کی حقیقی محبت ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس بات کی نصر سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مولا تاجدار انبیاء احمد مصطبا محمد مصطبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مما تعالی حب محمد وعال محمد ماتا شہید جو بھی حب محمد وعال محمد میں اس دنیا سے گیا وہ مرا نہیں ہے وہ شہید ہوا وہ مرا نہیں ہے وہ شہید ہوا پھر آگے کہتے ہیں ماتا مغفورہ ماتا مشکورہ ماتا تائیوہ وہ شکر کرتا ہوا مرا وہ توبہ کرتا ہوا مرا وہ مغفرت پاتا ہوا مرا میں نے کہا رسول اللہ اس سے کیا کیا میدان جہاد میں گیا کہا نہیں بسر مرک پر مرتے مرتے مر گیا لیکن اگر وہ ہماری محبت میں مرا تو وہ شہید ہوا جس کسی کے دل میں اہبیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خاندان کی محبت اور پھر وہ شخص جو پوری زندگی ان کا تذکرہ کرتا رہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے کہا ان کی جو سواری تھی وہ بدگ گئے وہ فرماتے ہیں کہ دو قبریں تھی وہاں پہ عذاب نازل ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاکھ لی حری شاکھ اور اس کو دو ٹکڑے کیے ایک قبر میں لگا دی دوسری ایک ق رہیں گی جب تک کہ خدا کی تذبیع کرتی رہیں گی تو اس قبر پہ عذاب نازل نہیں ہوگا وہ شاکتی جب تک وہ ہری رہے تو عذاب نازل نہیں ہوگا جس کی اپنی اولاد ذکر محمد و آل محمد کر کر کے ان کو حدیعہ کرتے رہے تو سوچیں اس کے بلندی درجات کا کیا مقام ہوگا اور جب رسول اللہ فرماتے دو بوندے اللہ کو بڑی پسند ہیں خدا کو دو بوندے بڑی پسند ہیں ایک وہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر گرتا رہیں گے اللہ اس کے سارے گناہ بخص دیتا ہے دوسرا وہ کہ جب انسان توبہ کرتے اللہ کے حضور میں اپنی توبہ کو پیش کرتا ہے تو وہ جو ندامت والا آسو گرتا یہ دو خطرے اللہ کو بہت پسند ہیں اور کیا کہوں امجد صابری کے لیے اور ان جیسے لوگوں کے لیے امام علی کا فرمان جو میں نے پیش کیا اس کو ایک شیر میں کہتا ہوں کہ جیو زمانے میں یوں زندگی کو رشک آئے جیو زمانے میں یوں زندگی کو رشک آئے مرو تو موت کہے کون مر گیا اللہ اللہ کیا بات ہے رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبح ایکسل پریزنس برانے رحمت پاورڈ بائی ڈالدہ آل پرز لائف بوئے کرشی آج امجد بھائی کی پسند کی تمام چیزیں بن رہی ہیں یہاں پر ویسے تو کھانا بہت ہی پسند تھا ارم بھی باتیں کر رہی تھی لیکن افتار میں سبان کو کیا کیا پسند تھا وہ میرے ہاتھ سے سالوں کیا بنوا کر کھاتے رہے وہ سائی چیزیں آج بن رہی ہیں آج جلال بھائی کا ساتھ ہے اور الحمدللہ بڑا مزہ آ رہا ہے دیکھ کر کہ مزید بار ساتھ ہمارا ہے ہاتھ مایا گایا اور مایا نے ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہمارے چیزیں پرپ کروائی ہیں ہمارے ساتھ پیچھے ہمارے پاس آلو کے ساموسے رول اور یہ کیمے کے ساموسے ہم نے پکا لیا ہے ٹھیک ہے جی پکوڑے ہمارے بن لیں چکن کا پکوڑا ہمارا فرائی ہو رہا ہے پھر اس کے بعد ایک پلانٹ سپنیچ اور پٹیٹو بھینگن پالک اور آلو کے الگ بننے جی کیونکہ آپ کو بھی پسند ہے آلو بہت زیادہ تو آلو آپ کے لیے بنیں گے اور مایا اس میں ہمارے ساتھ بلکل ایسا ہی ہے یہ میرے بھائی کی پسند کی سائی چیزیں بن رہی ہیں اور انشریات میں میرے ایک اور میری بہت ہی میرے دل کے قریب میرے زندگی کے قریب میرے بہت ہی پیارے بھائی نہ صرف ہمارے دلوں کا وہ نور ہیں بلکہ ان کا نام بھی مفتی نور رحمانی اسلام علیکم نور بھائی کیسے ہیں آلہم ماشاءاللہ آج تو اور وائٹ کے ساتھ آپ نورانی لگ رہے ہیں مفتی نور رحمانی بھی تو ہیں لیکن آپ نورانی بھی لگ رہے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا تعلو جس نسل سے بے شک بے شک وہ آل نور ہیں بے شک بے شک ان کا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور جب ہم آل رسول کا تذکرہ کرتے تھے تو امجد بھائی کی کیفیت ہے لگتا ہے ملکہ شاید میں اگر ٹائم میں تمہیں بتا ہوں کہ میں کس طرح وہ باتیں بتائیں یادیں بتائیں پہلی دفع ملاقات بتائیں جو دل جا رہے ہیں بتائیں میں جب فرس ٹائم آبا کی ٹرانسیشن میں آیا تو مجھے ایک چینل پہ جانا تھا کہہ کہ کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا مجھے فنا جا گا جانا ہے کہہ کہ یہ ہماری دون ہے تو وہاں کہاں جا رہے ہیں اور مزی کی باتیں ایک دن پہلے ایک دن پہلے میں جانے لگا تو آپا سامنے ساہی مجھے مایا افخان دل بے کہاں جا رہے ہیں میں نے کہاں جا رہا ہوں کہہ کہاں ایک بات جا رہا تکنا اس کو ساتھ چھوڑنا نہیں اللہ مجھے ایاد ہے اور پھر اگلے دن میں نے یہ آپ سے گا میں نے کہاں مجھ سے کل وعدہ لگے گئے ساتھ نہیں چھوڑنا اور آدھ خود ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تو آپ سے وعدہ لے لیا تھا وعدہ لے لیا تھا شاید یہ میں آنیا ایک بات ناظرین کو بتاؤں گا بڑی عجیب بات ہے آپ سب لگے سنیے گا 12-13 رمضان کو ایک بہت بڑا پاکستان کے چینل مجھے وہاں افتار ٹراسمیشن کرنی بھی تو مجھے امجد بہ نے کہا آپ کدھر میں میں نے کہا میں اُدھر رکھوں اور کہ سیری ٹراسمیشن ان کی ہاتھ میں ساڑھے تین لاکھ روپے کا چیک تھا ٹھیک کسی بچے کو ایک بچہ تھا نابینہ اس کے آنکھوں کا علاج ہونا کہنے گا یہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا چیک ہے تم دینا اپنے نام سے میں نے کیوں اس لئے کہ تم حسین کی اولاد ہوں تو ہم اپنے ہاتھ سے دو گئے تو شاید تمہاری نسبت کیسے بچے کا اچھا علاج ہو جائے تو مجھے بڑی عجیب لگا کہ آپ یہ دیکھیں آج کوئی ساڑھے تین ہزار روپے دے تو پوری دنیا میں گھاتا ہے اور یہ بندہ انتقال سے تین چار دن پہلے جو میرے ہاتھ سے ساڑھے تین لاکھ روپے کا چیک دلوا رہتے ہیں ان کے اپنے پیسے تھے مطلب اتنا وہ لوگوں کے ساتھ محبت پیار شفقت ان کے ایک عجیب انداز تھا سب سے بڑی بات یہ تھی جو ایک فیلڈ کے لوگ ہوتے چاہے وہ ناتخہ ہوں چاہے وہ عالمی کیوں نہ ہوں جب کوئی اچھا بولے اچھا کرے تو سامنے والا شاید تھوڑا سا جیلیسی پیل کرتا ہے یا امجد بھائی میں ایک قولیٹی یہ تھی کہ اگر کوئی سامنے والا پڑھا رہا تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی میں اس کے قدموں میں بیڑھیا ہوں بلکل ایسے یہ ذکر رسول اللہ کا بہت شیئر یہ بہت شیئر بہت شیئر تو جب میں ایک لرابت کرتے ہیں تو اب اب جب سلام دوا تھی لیکن اب یہ لا تعلق نہیں اب جب وہ ہمارے پاس آکے بیٹھے تو ہم لوگ بریک تھا اگر اندازیات اب ناظرین توجہ رکھی کہ اب ناثرین توجہ رکھی کہ اب 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 مجد صحبري پاکستان کا بڑا نام ہے سیٹ نہیں تھی تو وہ نیچہ آکے بیٹھ گئے میں نے کہا مجد بھائی میں اڑی آتا ہوں کہ نہیں ہے کیا ہو گئے یار بیٹھنا تو ہے ملتب اتنی عاجزی انکساری وہ محبت تھی جو لوگوں کی دلوں میں اس طرح گئی کہ اللہ گواہ ہے کہ جب میں نے ان کی شہادت کا سنا تھا میں تین ٹرانسمیشن تھی لائل لائن سے اور میں کسی ایک بھی نہیں کر پایا تھا لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ تھے کیسے انسان میں کہہ رہا ہوں تھے میں تو ان کو ابھی بھی کہتا ہوں وہ ہیں میں اس بات کو ایکسپ نہیں کر رہا تھا کہ وہ تھے اس کی وجہ کیا تھی ان کی محبت ان کا پیار وہ کسی بھی محفل میں جاتے تھے آپ کو یہ احساس نہیں دلاتے تھے کہ آپ ان سے پہلی مرتبہ ملیں میں ابھی آ رہا تھا تو میں ذہن میں کچھ حدیثیں آئیں وہ حدیث یہ تھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نبی اسلام کی پاس گئے کہیں کہ حضور کا انداز یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے اتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے کہ عام سا ادنا بھی جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ ادنا سے مراد ناؤزباللہ جو دور رہتے ہیں پہلے سے آ رہے ہیں یا کبھی جیسے بہت علمی فقی طور پر تھوڑے سے کم ہیں عقابر صحابہ نہیں اساغر میں سے ان کی یہ نظہن میں ہوتا تھا رسول اللہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اللہ اکبر یعنی حضور سے مجھ سے زیادہ پڑھا ہے کوئی ہے ہی نہیں اب اس کو حضور کے امتیوں بھی لے آئے اب جو حضور کی صیرت کو اپنا رہا ہے اللہ اس کے دل و دماغ اس کی زبان میں وہ چاشنی عطا فرما دیتا ہے اللہ اکبر جو اس سے ملے ہوئی کہتا ہے یہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے آپ سمجھ رہی ہیں یہی ایک ہی بات ہے اندازائی کے لئے ہر شخص اللہ اکبر آخر میں جب ان کے ایام تھے تو میں ان سے کہنے رہا ہے کہ یار آپ حضور سے زیادہ محبت حضور سے زیادہ پیار کرتے ہیں کہ یہ آپ چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں کہ اندازائی نے یار ہم تو فقیر لوگ ہیں جس کے ایک ساتھ مل جائیں تو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں چھوڑتے نہیں ہیں آج تک نہ چھوڑا مجھے اور میں آپ کو بتا ہوں زندگی بھر خابض ہے میری سوچ زندگی بھر بچہ اس کی وجہ اور بھی ہے جی بھئی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے اب ناظرین کہہ رہا ہوں گے کہ میرا دیکھیں ایک بات یاد رکھئے گا آپ کسی کے ظاہر پر فتوہ نہ دیں باتین جو ہے نا ہم اس کو جانتے ہیں اور ظاہر بھی بہت اچھا تھا نمازوں کی طرف عبادت ان کا ہسنا ہسانا ان کا ایک معاملہ وہ الگ تھا لیکن انسان کیسے تھے بے انتہا شفی نمازوں سے محبت کرنے والے اللہ اس کی رسول سے محبت کرنے والے اولیاء کاملین سے بے انتہا شک کرنے والے بلکہ اکثر وہ آخر میں تو مجھے وہ وہ ہمارے مرشد مرشد آپ یاد ہے وہ اچھا مرشد اس لئے کہتے ہیں والی صاحب وہ دادہ کی نزبت کیا ہے بالکل ایسے یہ مرشد آپ کی جازت ہو تو جواد بھائی بھی آ چکی ان کو بھی میں علامہ جواد آبی صاحب بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں آگا حسان میں آ چکے ہیں بلکل آ رہے ہیں دو سیکنڈ میں آ جائیں گے آپ کے پاس بس راستے میں پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم آگا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بڑے اتنی شفیق عمجد بھائی کو یاد کریں جاند بھائی آگی کبھی ملاقات رہی عمجد بھائی سے بسم آمان بھائی میں ابھی ہی سوچ رہا تھا کہ جو عمجد بھائی سے ملا ہے آپ مائک لے لیجے بسم آمان بھائی سے عمجد بھائی سے ملا ہے میں ہی سوچ رہا تھا کہ عمجد بھائی سے جو ملا ہے اس کا تو ان کی محبت ان کو یاد کرنا ان کی تعریف کرنا حق بنتا ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو میں سوچتا ہوں ظلم کر رہا ہے لیکن میرا تعریف کرنا زیادہ یوں بنتا ہے کہ میری ان سے کبھی ملاقات رہی نہیں لیکن میں نے جتنا لوگوں سے کنیکٹڈ ان کو پایا اور سب سے بڑھ کر ابھی اسی رمضان میں ایک چینل پر نشریات میں مجدد صابری سے میری بہت ساری ملاقاتیں رہیں میں نے ان کے بیٹے کو دیکھا ان کے بیٹے کو پڑھا ان کے بیٹے کو اس کے بیٹے کو میں نے محسوس کیا قریب سمجھتا ہی کہ تو مجھے وہ قول یاد آیا الولد و سر رو ابھی ہے بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے بچے کو دیکھ کے باپ کو پہچانا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اولاد اپنے ماں باپ کی بہترین تصویر ہوتی ہے اور دو مثلیں کسی شاعر کی بہت خوبصورت تھے کہ اپنے کردار کا آئینہ بشر ہوتا ہے جیسے اجداد ہوں ویسا ہی پسار ہوتا ہے تو ان کا بچہ جو ہے وہ اس وقت سمجھیں کہ نمہندگی کر رہا ہے دنیا بھر میں اپنے والد کی اس منصب کی اور بہت جلدی اللہ نے یہ ذمہ داری اس کے کندوں پر ڈال دی ابھی اس کی عمرتنی نہیں ہے لیکن بہرحال کہتے ہیں نا کہ جب مصیبت پڑھتی ہے تو بندہ بڑا ہو جاتا ہے بھر تو اللہ نے اس کو زمدائی دے دی بہت احسن طریقے سے مجددد اس کو نبھا رہا ہے اور جیسے آپ تمام بربی میں سن رہا تھا کہ جس طرح ذکر ہوڑا ہے حمجد بھائی کا ہر سال جب بھی ذکر آتا ہے حمجد بھائی کا تو وہ باتیں یاد آتی ہیں مجھے ایک مولا تمہیں یاد کریں تڑپیں تو حمجد صاحبری شہید مرہوم کی شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیت ہے کہ زندگی میں جب زندہ تھے تو لوگ ان سے ملنے کی خواہش کرتے تھے اور آج چلے گئے تو آج ان کو اس طریقے سے یاد کے دار ہے ہم جو ہے وہ ان کے لئے سالے ثواب بھی کریں گے اپنی دعاوں میں انہیں یاد رکھیں گے اللہم کے درجات کو ہمیشہ بلند فرمائے جن کا ذکر ہو رہا ہے سب سے زیادہ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے جس کی پیٹ تھپ تھپ آتے ان کو دیکھا وہ حسان بن خرشید اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا اور میں اس دن کو ابھی زیادہ یاد نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے اچھی یادیں یاد کرنی ہے ان کی حسان بن خرشید سب ایکسل پریزنس برانے رحمت پاورڈ بائی ڈالدہ اور پرز لائی بوئی کرشی آن امجد سابری السلام علیکم کیسے ہیں میرے چھوٹے امجد بھائی بڑے بڑے امجد بھائی مجھے بھائی ہیں مجھے بھائی کہاں ہیں مجھے بھائی بھی وہیں پر ہی ہیں اور آپ آگئے ماشاءاللہ سے میں وہیں سے بھاگ کے آ رہا ہوں ہمارے درمیان ہم سب کے پیارے نوری بھائی جواد بھائی یہ آن ہیں اور ہمارے امجد بھائی کہتے تھے کہ مجھے تو ماشاءاللہ بڑھا ہے نا تو وہ اس کی طرف ذمہ دائی تو تھی ہی لیکن چھوٹا سا تھا یہ تو اس کی آواز میں ہم لوگ سنتے تھے سیٹ پر اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر آپ دیکھیں قدھ کاٹ سب کچھ جو ہے نا تینوں ماشاءاللہ آئیسا ایسا سب ہمیں سابری لگنے لگے ہیں گڑے کیا رہی آج کی مصروفیہ دمجد بھائی کی طرف گئے صبح حاضری دی صبح سے وہیں پر ہیں بس اور ابھی ابھی بس میں وہیں سے آ رہا ہوں لوگ تھے رش ہے وہاں پر رش بالکل ہے وہاں پر کافی لوگ ہیں ابھی بہت زیادہ لوگ ہیں وہاں پر جلدی جلدی ہو مجدد بھائی نے مجھے لوکیشن سنڈ کی ہے اور میں فوراں آیا ہوں یہاں پر شکریہ بھائی آپ ہماری محبت میں آن کا بھیجا اور انہیں کہا تھا کہ مجھے پہنچ پائے میں آن پاؤں فون پر نہ آن پاؤں لیکن آن آپ کے ساتھ ہو جائے گا تو بہت بہت شکریہ آن آن پائے آج کا دن آن پیشلے آٹھ سال میں بہت کچھ بدل گیا ہے بہت زیادہ ہے نا بہت زیادہ کتنی چینجز آنیں لائف میں بہت زیادہ چینجز آنیں لائف کے اندر اور ویسے اگر دیکھا جائے تو ڈیڈی ہوتے تو اتنی چینجز نہ آئی ہوتی جتنی اب آ چکی ہیں کیونکہ سب سے پہلا چینج تو ہم لوگ الگ رہے ہیں میں اور مجدد بھائی ہم لوگ الگ کراچی میں رہے ہیں مممہ اور باقی جو محب وغیرہ ہیں وہ لہور میں رہ رہے ہیں سب سے بڑا تو ایک چینج یہ ہی ہے ہوتے اگر آج ڈیڈی تو ہم لوگ ایسے نہیں ہوتے ہم لوگ ساتھ ہوتے بالکل اور اس کے علاوہ بھی کافی چینجز آئی ہیں آپ تو پتہ ہی ہے سوری تم لوگو مجد بھائی کو دیکھتی ہوں تو ہور کی شادی میں بھی میرا ہی حال تھا میں جویریا اور ہم لوگ وہاں پہ تھے بس میں مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ مطلب ہر جگہ ان لوگ کی محبتیں میرے ساتھ اور میری محبتیں ان لوگ کے ساتھ ہمیشہ تھی ہیں اور رہیں گی آج سب سے زیادہ کہاں ٹائم گزرا کس نے کون سا واقعہ شیئر کیا کس کے سب سے زیادہ مل کر یاد کر کر سب سے زیادہ یاد رہنے والا ہے آج کا دن کس کے حوالے سے آج کا دن تو فیلال اسی دن اسی چیز سے یاد رہے گا کہ میں کیسے بھاگ کر یہاں پر آیا ہوں اور اس کے علاوہ کہ کہتے ہیں آج فیلال تو یہی مصروفیاتی ہے گھر میں تقریب ایک مطلب پرس ہے تو اس کی تقریبات جو بھی اس کی ارینجمنٹس ہوتی ہیں اس میں پھر اس کے بعد جو رسومات ہوتی ہیں اس میں اس میں ہی سارا ٹائم تو ابھی تک فیلال اس میں گزرا اور ابھی یہاں پر آگئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نوری بھائی بھی جواد بھائی بھی حسان چاچو تو آپ کے ہیں ہی یہ تو آج سے نہیں ہے شروع سے ہی چاچو ہے آپ کے تو بہت ساری باتیں کر رہے ہیں امجد بھائی کی بات کر رہے ہیں نوری بھائی جواد بھائی میں چاہوں گی کہ آن کی موجودگی میں ہم امجد بھائی کی بات یاد کرتے کرتے ہیں اگر میں مختصر ان آپ لوگوں سے پوچھا چاہوں گا کہ آہ کل آپ نے کہا تھا کہ ہم روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فیملی ان کی آل ان کے تمام جو جنیریشنز ہیں ان کے حوالے سے کسی بھی ایک ٹاپک کو اگر ہم اٹھائیں کسی بھی ایک شخصیت کو ہم اگر ہم اٹھائیں تو سب سے پہلے تو میں کروں گی کہ آشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتے ہیں جب وہ نبی کا عشق ان کی آل کا ان کی آلات کا ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے مقامات کیا ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءال فرمایا تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے حدیث کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ نہ نماز بہت زیادہ ہیں نہ روزہ بہت زیادہ ہیں نہ دوسرے معاملات بہت زیادہ ہیں ہاں اتنا ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت فرمایا اس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی جس سے محبت کرتا ہے قل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جو زندگی بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتے پڑھتا ہے جو حضور کے عشق کو اپنے زندگی میں لاتا ہے اور حضور کے کردار و سیرت کو اپناتا ہے قل قیامت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا پھر ایک سوال یہاں بھی یہ ہوتا ہے یہ بھی حدیث کے اندر ہے ایک آدمی فلا سے محبت کرتا ہے فلا امام سے محبت کرتا ہے فلا عالم دین سے محبت کرتا ہے ان کا زمانہ تو بہت الگ ہے تو پھر قل قیامت میں کیا ہوگا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہر فرمایا قل قیامت کے دن اللہ ان کو بھی ملا دے گا تو جو آدمی اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سب سے کہہ دیجئے اگر یہ مجھے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے فتبعونی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کرنی ہے ان کی اطاعت کرنی ہے ان کا ذکر کرنی ہے ان کے طریقے پر چلنی ہے کیا ہوگا میں اللہ ہو کے ان کا دوز بن جاؤں گا ویخفر لکم زنوبکم اور ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا تو اگر مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے تو مجھے ان کے طریقے پر چلنا ہے ان کی صیرت کو اپنانا ہے اور ان کے ذکر کو سننے کا خوش ہونا ہے سبحان اللہ اور تمہاری آواز میں امجد بھائی ہمیشہ تعریف کرتے تھے تمہاری ہمیشہ تعریف کرتے تھے تو میں دوسری امجد بھائی سے ملاتا ہوں آجو آجو تو میں دوسری امجد بھائی سے ملاتا ہوں تو تم سے کونسا کلام وہ بہت زیادہ سنتے تھے اگر تم سنا سکو گی ہمیں کچھ تھوڑا بہت سنا تو میں دوں گا کچھ ہاں کچھ نہ کچھ لیکن کچھ ایسا جو تم سے بہت شوق سے سنتے ہوں ڈیڈی شوق سے تو خیر اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ ہم ان کو سنائیں صحیح بات لیکن ایک کلام ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں بسم اللہ میری جان ماشاء اللہ موسیقی